پرینڈز کیسے آپ سب لوگ خوبصو کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کامیاب جوان یوت سٹارٹ اپ پروگرام جو ہے وہ اس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن ریجسٹریشن کے پروسیس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہے کیا سٹارٹ اپ پروگرام ہے کیا چیز تو دوستو سٹارٹ اپ پروگرام یہ چیز ہے کہ آپ کو نوجوانوں کو جو پڑے لکھے ہیں یا پڑے لکھے نہیں ہیں جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو چھ مہینے سے لے کے ڈیٹھ سال تک کی ٹریننگ دی جائے گی کاروبار کے حوالے سے ان کو سکلز سکھائے جائیں گے ان کے بڑے کاروباریوں کے ساتھ ان کی میٹنگز کرائے جائیں گی ان کو ہر قسم کے حربے سکھائے جائیں گے نیشنل مارکیٹ کے بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے بھی کہ آپ کس طرح سے بزنس کر سکتے ہیں اور جس بزنس میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا آپ کو اسی بزنس سے ریلیٹڈ ٹریننگ دی جائے گی اور یہ چھ مہینے سے لے کے ڈیٹھ سال تک کا پروسیس جا سکتا ہے یہ آپ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کس طرح کا بزنس چھوز کرتے ہیں تو یہ سٹارٹ اپ پروگرام جو ہے یہ صرف ایک آدمی کے لیے نہیں ہے مطلب کہ اس میں انڈویجیل آپ اکیلے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ مل جلکل کوئی گروپ کی فارم میں ایک کمپنی کی فارم میں یا ایک آپ کا ایکزسٹنگ بزنس ہے پہلے سے چل رہا ہے اس کو بڑھانے کے لیے آپ کے جو پورے اس کے اندر کاروبار کے اندر جتنے آپ کے شیئر ہورڈرز ہیں وہ تمام بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اب جب آپ کو ٹریننگ دے دی جائے گی تو صرف ٹریننگ دے کے آپ کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا ٹریننگ دینے کے بعد آپ کو سرمایہ کاری دی جائے گی آپ کو پیسے دیے جائیں گے اپنا کاروبار اسٹیبلش کرنے کے لیے اسی ڈومین کے اندر جس میں آپ نے ٹریننگ کا حاصل کی تھی تو یہ بہت ایک اچھا اقدام ہے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے سٹارٹ کیا گیا ہے اور اس کی ریجسٹریشن جو ہے وہ آن لائن بازابطہ طور پر اوپن ہو چکی ہے اب اس کے دو فارمز ہیں الیدہ الیدہ ہیں انڈویجل کے لیے الیدہ ہیں انڈویجل کیا ہوتا ہے مطلب ایک سنگل پرسن جیسے میں اکیلا ہوں میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں اور دوسرا ہوتا ہے ایزا کمپنی مطلب کہ جو کمپنی ہے کمپنی اپلائی کرنا چاہتی ہے تو چلتے ہیں اس کے اپلیکیشن فارم فیل کرنے کے پروسیجر کی طرف لیکن وہاں جانے سے پہلے آپ سے کہتا چلوں گا کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو پورا پروسیجر فارم فیل کرنے کا سمجھ آجائے اور اس کے بعد اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا مت بھولئے گا یہ اس طرح کا گھنٹی کا نشان آئے گا سبسکرائب کا بٹن دبانے کے بعد تو اس کے بعد all options select کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تقریباً آپ کامیاب نوجوان سے related online earning سے related میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جو کہ آپ کے لئے بہت benefited ہوتی ہیں تو دوستو چلتے ہیں اصل بات کی طرف تو یہ ہم کامیاب جوان کی official ویب سائٹ پہ آئے ہیں کامیاب جوان.gov.p جیسے ہی آئے ہیں تو سامنے لکھا ہوا آگے ہے Welcome to کامیاب جوان سٹارٹ اپ پاکستان Now accepting the application from universities in the pilot program If you are a student or an organization click on apply button آپ اگر student ہیں اکیلے ہیں یا ایک organization ہیں تو آپ apply کر سکتے ہیں اگر آپ اکیلے ہیں تو یہاں پہ apply کریں گے اگر آپ organization ہیں تو یہاں پہ apply کریں گے تو چلے ہم individual کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہم نے اس کے پر click کیا ہمارے سامنے ایک form کھل جائے گا اس طرح کا جیسے آپ نے کامیاب جوان program loan والے form کے لئے apply کیا تھا اسی طرح کا یہ ایک form آپ کے سامنے کھل جائے گا تو دیکھیں دوستو یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے اپنا cnic number دینا ہے ڈیش نہیں ڈالنی ڈیش نہیں ڈالنی اپنا شناطی card number دینا ہے اپنا پورا نام یہاں پہ دینا ہے for example یہاں پہ میں اپنا cnic number تو نہیں دے سکتا confidential ہوتا ہے یہاں پہ میں اپنا نام دے دیتا ہوں شفیق الحسن یہاں پہ آپ نے اپنے فادر کا نام دینا ہے اگر خاتون ہیں شادی شدہ ہیں تو وہ یہاں پہ اپنے husband کا نام دیں گی یہاں پہ آپ نے اپنی date of birth سیلیکٹ کرنی ہے تاریخ پیدائش جیسے میں اپنی یہاں پہ تاریخ پیدائش دے دیتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ منت الہدھا آ رہا ہوتا ہے تو دیکھیں پہلے مہینہ آتا ہے sorry دوبارہ سے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں پہلے مہینہ آتا ہے پھر تاریخ آتی ہے پھر اس کے بعد سال آتا ہے تو اس چیز سے پریشان نہیں ہونا کہ یہ ہم نے پہلے تاریخ کیوں نہیں آ رہی اور پہلے مہینہ کیوں نہیں آ رہا اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ میل ہیں یا فی میل ہیں اس کے بعد یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے speciality خدا نہ خواستہ اگر آپ میں سے کوئی ہینڈی کیپ ہے مطلب معذور ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ معذور ہیں یا نہیں ہیں اگر ہیں خدا نہ خواستہ تو yes کے اوپر نہیں ہیں تو پھر no کے اوپر اس کے بعد آپ نے present province province کا مطلب آپ نے اپنا صوبہ بتانا ہے for example جیسے میرا پنجاب ہے تو میں نے پنجاب سیلیکٹ کر لیا پھر اس کے بعد آپ نے present district بتانی ہے میری راول پنڈی ہے تو میں راول پنڈی سیلیکٹ کر لوں گا اس کے بعد آپ نے institution type بتانا ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یونیورسٹی کا نیم بتانا ہے اب یہ ساری یونیورسٹیز آپ کے سامنے open ہیں for example میں ایرڈ یونیورسٹی کا student ہوں پیر مہر علی شاہ ایرڈ ایگری کلچر یونیورسٹی اوکی اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ ڈگری کونسی کر رہے ہیں میں جیسے مس کا student ہوں تو میں ایمفل مس یہاں پہ کلک کروں گا سبجیکٹ آپ نے بتانا ہے میں کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ ہوں کمپیوٹر سائنس پھر یہاں پہ اپنا رول نمبر انٹر کرنا ہے تو میرا جیسے رول نمبر ہے 14 ایرڈ رول ڈبل سکس ون یہاں پہ اس طرح آپ نے اپنا رول نمبر بتانا ہے سمسٹر آپ کا کونس سے چل رہے ہیں سمسٹر بتانا ہے آپ نے میرا 4 سمسٹر چل رہے ہیں تو میں نے 4 انٹر کر دیا اس کے بعد دوستو آپ نے اپنا پریزنٹ اڈریس بتانا ہے جہاں پہ موجودہ پتہ جہاں پہ آپ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ جیسے میرا ہے چکلالہ سکیم 3 اس کے بعد آپ نے کونٹیکٹ نمبر بتانا ہے آپ نے اپنا کونٹیکٹ نمبر یہاں پہ پورا لکھنا ہے 0 3 4 5 جو بھی ہے آپ کا فون نمبر وہ آپ نے کمپلیٹ یہاں پہ منشن کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ایمیل اڈریس بتانا ہے دوبارہ سے آپ کا ایمیل اڈریس یہاں پہ جو انٹر کریں گے وہی والا ایمیل اڈریس یہاں پہ انٹر کرنے اور اس کے بعد سبمیٹ اپلیکیشن فارم پہ کلک کر دیں گے جیسے کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک گرین کلر کا پاپ اپ میسیج شو ہوگا اس کے پر کیا لکھا ہوگا اس کے پر لکھا ہوگا جی کہ یور اپلیکیشن ہز بین سبمیٹڈ آپ کے درخواست سے وہ جمع ہو چکی ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک یا دو دن کے اندر ایمیل آجے گی آپ کے موبائل کے اوپر کانٹیکٹ کریں گے آپ سے جو ان کی لیگل ٹیم ہے تو فارم فل کرنے سے پہلے دوستو یہ باتیں تھوڑی سی غور سے پڑھ لیجئے گا کہ کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑنا تمام خانے لازمی ہیں جتنی بھی درخواستیں جمع ہوں گی ان کو تیس دن کے اندر اندر پروسیس کر دیا جائے گا فار کمپلین اینڈ کیوریز فسیڈیٹیشن پلیز ویزٹ پاکستان سیٹیزن پورٹل اگر آپ کوئی شکایت ہے تو آپ پاکستان سیٹیزن پورٹل ایپ کے اوپر جا کے اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا کامیاب جوان سٹارٹ اپ پروگرام ہوپسو کے سٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے اور اس کے بعد خاصوصا سٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں جیسے ہی اپنی ڈگری سے فری ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے کام سے ریلیٹڈ اپنی ڈگری سے ریلیٹڈ فیلڈ سے ریلیٹڈ یہ اپنا بزنس سٹارٹ کریں تو وہ اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ بزنس کی ٹریننگ لے سکتے ہیں سکل سیکھ سکتے ہیں پریکٹیکل یعنی کہ مارکیٹ کے اندر جو چل رہو تھا اور ٹرینٹس چل رہو ہوتے ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں یہ سب چیزیں ان کے لیے بہت بینیفیٹڈ ہوں گی اور جب آپ ایک گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ سے سیکھ کے جاتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر پھر آپ کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے تو دوستو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت یعنی کہ فائدہ مند ویڈیو ہوگی اور اگر آپ ایک ارگنائزیشن ہے پہلے سے کاروباری ہیں اور کاروباری حضرات اس کے اندر دوبارہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ کلک کریں گے اپلائے ایز ارگنائزیشن اس کے اوپر آپ نے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ پہلے سے آپ کی کوئی ارگنائزیشن ہے آپ کی کوئی کمپنی چل رہی ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ یہ بھی ان کی طرح پہلے والے یعنی فارم کی طرح ایسا سیمیلر فارم ہی ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے نا چینجنگز آئیں گی چینجنگز یہ آئیں گی کہ آپ سے یونیورسٹی وغیرہ کا نہیں پوچھا گیا صرف آپ کی ارگنائزیشن کا نام پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی ارگنائزیشن کی ٹائپ پوچھی گئی ہے کہ کس طرح کیا ہے ایکسلیرٹر ہے ہائر ایڈوکیشن ہے انسٹیوشن انویسٹر ہے کارپوریٹ بزنس ہے نان پروفٹ ارگنائزیشن ہے ڈیشنل پلیٹ فارم ہے تو اس طرح کی جو ارگنائزیشنز ہیں وہ یہ والا فارم فیل کریں گی باقی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پہلے والا فارم فیل کریں گے تو اس کے اندر اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے کوئی پریشانی آ رہی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے رسپونس نہیں آ رہا اپلائے کرنے کے بعد پریشان نہیں ہونا سٹیزن پورٹل ایپ پہ جا کے آپ شکایت درج کر سکتے ہیں یہ اوپر بڑا آسا لکھا ہوا ہے کہ فار کمپلین انکوائریز اینڈ فسیلیٹیشن پلیز ویزٹ پاکستان سٹیزن پورٹل ایپ اس کے اوپر جا کے اپنی شکایت درج کریں اور اپنا پرابلم بتائیں اور پھر انشاءاللہ وہاں سے آپ کو فیڈ ویک آئے گا وہاں سے آپ کو رسپونس بہک آئے گا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اوپسو کہ آپ کے لئے بینیفیٹڈ ہوگی بہت آپ کے لئے انفرمیٹیب یہ ویڈیو تھی اس کے اندر اپلائے کریں سپیشلی میں سٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کروں گا جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اپلائے کریں تاکہ دگری کمپلیٹ ہونے کے فوراں بعد ایز اینٹرنشپ بھی آپ یہ کام کریں گے اپنی بزنس کے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ بزنس کے بارے میں سکیلز حاصل کریں تاکہ آپ مارکیٹ کے اندر جا کے آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو جوبز ڈھوڑنے میں پریشانی نہ ہو جب آپ یہاں سے ٹرینڈ ہوں گے تو آپ کے لئے جوب آفرز بھی آپ کو ویلکم کریں گی اور اگر آپ جوب نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ کو گورنمنٹ فسیلیٹیٹ کرے گی سرمایہ کاری دے گی کہ آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اپنا بزنس ٹارٹ کریں تو سٹوڈنٹس کے لئے یہ بہت ہلپفل ہے اس چانس کو بلکل بھی ضائع نہ کریں تب تقریباً تمام یونیورسٹیز کو یہ آفر کر رہے ہیں تو اس میں ضرور ریجسٹریشن کروائیں اور یہ آپ کے لئے انشاءاللہ ہلپفل ہوگا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن دبانا مت بھولئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات